اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام نمان خالد ہے اور آپ کو یوٹیوب کے منفرد چینل ہوم آف اکاؤنٹنسی پہ خوش آمدید کہتے ہیں پیارے بچو آج ہم لوگ جس قویسن کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں یہ ہے قویسن نمبر سکس اس سے پہلے کہ ہم لوگ ڈسکشن کا آغاز کریں جو ویور چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفکیشن کا سائن پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر نئے لیکچر کے بارے میں بروقتی طلاعوں مصور ہو چکے پیارے بچو اس سے پہلے کہ میں انفرادی طور پر ان ٹرانزیکشن کو ڈسکس کروں میں اس کی ریکوائرمنٹ کی طرف جاتا ہوں جس میں اس نے لکھا ہے ریکارڈ دی ابابو ٹرانزیکشن ان جرنل اگر وہ اس کی جگہ پہ بول دیتا ہمارے پاس جرنلائز دی فالوینگ ٹرانزیکشن ان دی بوک آف کیسر یا کسی بھی اور پارٹی کی یا جرنلائز دی فالوینگ ٹرانزیکشن جرنل بنانے کا کہہ جرنلائز کرنے کا کہہ ریکارڈنگ دی ٹرانزیکشن ان جرنل کا کہہ ان تمام کنڈیشن میں ہمیں جرنل ہی پرپیر کرنا ہوتا ہے اچھا بچو ان ٹرانزیکشن کو ریڈ کرنے سے پہلے میں اس کوسن کو سال کرنے کے لیے ایک جرنل کا سکیچ بنا چکا ہوں جس میں آپ کے پاس پانچ کالم ہوتے ہیں ڈیٹ پرٹیکلر لیجر فولیو ڈیبڈ اینڈ کریڈٹ اور ایک میں لیجر کا کالم بنا چکا ہوں تاکہ ہم لوگ اس کوسن کو اکسٹینڈڈ فارم میں ڈسکس کر سکیں بطورے لیجر بھی اچھا سپیس کیونکہ کم تھی تو میں نے یہاں پہ جرنل ریفرنس کا ایک کالم یہاں پہ اور ایک یہاں پہ کالم سکپ کیا ہے وہ بھی سٹینڈر فارمیٹ میں نئی ہے جو ریوی کرتے جائیں گے اور ساتھ میں اس کو سال بھی کرتے جائیں گے پیارے بچوں ہم نے جو رول پڑا ہے اسی ٹاپک سے متعلقہ وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایکسٹ اور ایکسپینس میں جب بھی اضافہ ہوتا ہے تو ہم ڈیبڈ کرتے ہیں کمی ہوتی ہے تو کریڈٹ کرتے ہیں ریوینیو کیپٹل لائیبیلٹی میں اضافہ ہوتا ہو تو کریڈٹ کرتے ہیں کمی ہوتا ہو تو ڈیبڈ کرتے ہیں اچھا جی فرس سیٹمنٹ ہے سٹارٹڈ بزنس ویڈ کیپٹل لفظ سٹارٹڈ آئے کومنس آئے انویسٹڈ آئے ان سب باتوں کا مطلب یہ ہے کہ آنر نے بزنس شروع کیا بزنس شروع کرنے سے بزنس کے کیش میں اضافہ آنر کے کیش میں کمی وہ مارا مقصد نہیں ہے ہم سیپرٹ انٹیٹی کم سپ پڑتے ہیں کاروبار شروع کرنے سے کاروبار کے کیش میں اضافہ لیکن سر یہاں پہ تو لکھ رہا ہے سٹارٹڈ بزنس ویڈ کیپٹل تو اس کا مطلب ہے کیپٹل میں اضافہ اور کیپٹل میں جب بھی اضافہ ہوگا تو کریڈٹ سائٹ پہ ہوگا اب اگر کوئسٹن میں وہ بولتے کہ یہ کیپٹل لے کے آئے لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ کیپٹل تو چلو لے کے آئے اس نے ایسٹ کون سا لے کے آئے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر اس نے کیپٹل کا ورڈ منشن کیا ہے تو یہ کیش ہی لے کے آیا ہے تو ہم جب اس کے بدلے میں ٹرانزیکشن کریں گے فرسٹ اکتوبر 2015 یہاں پہ آپ منشن کر دیجئے گا کیش کا اکاؤنٹ ڈیبٹ اماؤنٹ آپ کے پاس کتنی ہے 3 لیک ایسٹڈ میں اضافہ کی وجہ سے ڈیبٹ اور کیپٹل کا اکاؤنٹ کریڈٹ پیارے بچو یہ یہاں پہ کیونکہ جگہ کم تھی اس وجہ سے میں یہ A slash C لکھ رہا ہوں آپ نے پورا ٹائٹل لکھنا ہے انول پیپر میں کیش کا اکاؤنٹ ڈیبٹ اور کیپٹل کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہر ٹرانزیکشن کے بعد ہم ایک ریٹن ایکسپلینیشن بھی دیتے ہیں جس کو ہم لوگ نریشن کا نام دیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہم لوگ نریشن لکھیں گے وہ کچھ اس طرح سے لکھ دیں گے بینگ سٹارٹڈ بزنس ہم نے کاروبار شروع کیا یہاں پہ لائیں سیکنڈ ہے پرچیز گوڈز آن کریڈٹ فرام نوید یہ لفظ آن کریڈٹ آگیا ہے اس کا مطلب ہے ادار ہے ویسے اگر صرف نیم آف پارٹی ہو تب بھی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ادار ہے پرچیز ایکسپلینس ہے ایکسپلینس میں جب بھی ادافہ تو ڈیبٹ تو ہم جو ٹرانزیکشن کریں گے وہ کچھ اس طرح سے پرچیزز کا اکاؤنٹ ڈیبٹ کس سے آپ نے چیزیں خریدی نوید سے سو نوید کا اکاؤنٹ بطورے لائیبیلٹی کریڈٹ آپ کے پاس یہ کتنی اماؤنٹ ہے 30,000 یہاں پہ بھی 30,000 اور یہاں پہ بھی 30,000 آپ یہاں پہ ٹرانزیکشن پلیس کر دیں گے بینگ پرچیز گرز آپ کے پاس ہے جی پانچ اکتو پر گرز ریٹرنڈ ٹو نوید گرز ریٹرنڈ کر دی گئی نوید کی طرف سے جب آپ نے چیزیں واپس کی تو واپس کرنے سے اچھا یہ یاد رہے کہ نوید سے پرچیز کی ہے یہ پرچیز کیوئی چیزیں واپس گئی ہیں اگر پرچیزز کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہے تو پھر پرچیز ریٹرن اس کے اپوزٹ آئے گا اور ہم اس کو کریڈٹ سائٹ پہ لکھ دیں گے ہم ٹرانزیکشن پلیس کر دیں گے پرچیز ریٹرنڈ کا اکاؤنٹ کریڈٹ بینگ ریٹرن گوڈز آپ کے پاس یہ اماؤنٹ آ جاتی ہے وان تھا اس کے بدلے میں نوید کا اکاؤنٹ ڈیبٹ نوید ایک لائیبیلٹی ہے اور لائیبیلٹی کا اکاؤنٹ ڈیبٹ فیفٹین ویڈڑا کیش فار دی پیمٹ آف ٹویشن فیس آف آنڈر چیلڈرن اچھا جی ویڈڑا کیش کیش نکلوایا کیش نکلوا آف ٹویشن فیس آف آنڈر چیلڈرن ہے اور اگر آنڈر چیلڈرن ہے تو ڈرائنگ ہے اور ڈرائنگ میں اضافہ ہے تو ڈیبٹ سائٹ پہ اماؤنٹ ہے ون تھاؤنڈ اماؤنٹ ہے آپ کے پاس پندرہ اکتوبر ٹو تھاؤنڈ اینڈ سکٹین بیلڈنگ پرچیز فار کیش بیلڈنگ ایک ایسڈ ہے اور ایسڈ میں جب بھی اضافہ ہے تو ڈیبٹ سائٹ پہ ہے اور فار کیش ہے تو کیش میں کمی ہے کیونکہ جب خریداری کریں گے تو اس لئے طور پر کیش میں اضافہ ہوگا اور جب ہم لوگ خریداری کریں گے تو کیش میں پیمٹ ہوگی کیش میں پیمٹ ہوگی تو ایسڈ میں کمی ہوگی ایسڈ میں کمی ہوگی تو کریڈ ہوگی بیلڈنگ ایسڈ میں اضافہ ڈیبٹ اور کیش ایسڈ میں کمی کریڈ سو ہم جو ٹرانزیکشن پلیس کریں گے ٹونٹی اکتوبر ٹو تاؤاؤزن فٹین بیلڈنگ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ اور کیش کا اکاؤنٹ کریڈ بیلڈنگ کیش ویڈڈر بیلڈنگ پرچیز بیلڈنگ اچھا جی بچوں یہ ہمارے پاس کیش کا جنرل تھا اوہ سوری ٹوٹل جنرل تھا جس میں جس کو ہم جنرل جنرل بھی کہتے ہیں اب اس جنرل سے ہم لیجر پر شفٹ ہوتے ہیں ہم اس جنرل سے کیش اکاؤنٹ پرپیر کرتے ہیں وہ کیسے کریں گے اچھا ایک تو وہ question میں mention کرے گا journalize the following transaction and prepare the cash اکاؤنٹ basically یہ past paper میں بار بار پوچھا گیا point ہے اس وجہ سے میں اس کو یہاں پر discuss کر رہا ہوں اچھا بچوں یہ دیکھیں cash debit ہے تو آپ نے اس کے debit column میں لکھنا ہے reference کیا ہے یہ رہے اس میں بھی cash نہیں ہے اس میں بھی نہیں ہے اس میں cash credit کتنے سے 1000 سے کس کی وجہ سے drawings کی وجہ سے cash no cash credit ہے کتنے سے 1 lakh 20 کس کی وجہ سے building کی وجہ سے 3 lakh اس میں سے آپ اس کو minus کر دیں balance carry down اس 3 lakh میں سے آپ اس portion کو subtract کر یں اچھا بچو ہم اس کو subtract کریں گے تو آپ کے پاس amount آج گی 1 lakh 79 thousand یہ balance carry down ہو جائے لے بچو یہ ہمارا journal اور یہ اس کا cash account یہ تھا ہمارا آج کا question number 6 انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے lecture میں تب ہم لوگ discuss کریں گے question number 7 کو تب تک اپنا بہت خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ